مجلس میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ زامت ہو میرا دوست یہاں پہ آنے کے زامت نہیں ہوتی یہاں پہ آنے سے رحمت ملتی ہے یہ رحمت اللہ العالمین کا دربار ہے بھائی یہ ان کریموں کا دربار ہے یہاں سے کچھ ملتا ہے اگر کچھ مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ آتا وہ بڑے کریم ہیں وہ بڑے لجپال ہیں بہرحال میں نے جو عدید سے شروع کیے بہت تھوڑا سا اس کے بارے میں اور دو جملے مسائل کے کہہ کر میں اپنے بھائی کو وقت دوں کیونکہ میں تو یہاں کہوں بھئی ہر وقت آپ سنتے رہتے ہیں وہ ہمارے برادر ہیں مہمان ہیں جی انشاءاللہ ذاکر صاحبان بھی پہت جاتے ہیں آپ نے ہار کوئی آپ نے اپنے وقت پر ڈیوٹی دے گا تو میں ایک عموماً قطع پڑتا رہتا ہوں بھئی بندہ چھوٹا ہو نا اس کو کوئی بڑا بندہ سلام کرے نا وہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے بندہ چھوٹا ہو اے بندہ پینٹدہ ہوئے چھوٹا جیا تو انہوں نمبردار پینٹدہ سلام کرے وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں مجھے گاؤں کے نمبردار نے سلام کی اسی طرح ذرا اوپر اور چلے جائے بندہ چھوٹا ہو گورنر پنجاب اس کو سلام چھوٹا ہو وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں مجھے گورنر پنجاب نے سلام کیا چلو ذرا اس کو سلام چھوٹا ہے وہ پھولے نہیں سماتا مجھے وزیر اعلیٰ نے سلام کیا صدر پاکستان کو اس کو سلام کرے بندہ چھوٹا ہو صدر آدم سلام کرنے والے ہوں تو وہ سمجھ جیسا کون ہے مجھے صدر پاکستان نے سلام سلام نہیں بھائی میں کسی عام کا سلام نہیں سنا انشاءاللہ اسی میرے قطعے میں ہی جو ہے نا مراج ویلائی علی کا لطف نائے تو اس گذہ در سے پیننے کا مزہ ہی کوئی نہیں ہے بہرحال جیس نے بھی قطعہ لکھا ہے خوبصولت میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے خود لکھا ہے بھائی کسی کا لکھا ہوا قطعہ آپ کو تنانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میری طرف حضور اکرم کا سلام آیا کس کا سلام آیا بھائی ذرا تھوڑا تھا بیداروں کے جتنے میں بیٹھے ہو آپ نے آپ کو تھوڑا تھا سمجھو میری طرف حضور اکرم کا سلام آیا کب جب میری زبان پہ علی کا نام آیا آزم علی کا نام وہ اسم آزم ہے جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا بس بھائی جو حضیث میں نے پڑھی یہ پیغمبر فرماتے الحق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے پیغمبر یہ نہیں فرمایا کہ کیا فرمائے الحق علی کے ساتھ ہے یعنی جو علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے جو علی کے ساتھ نہیں ہے وہ حق پر ہے جتنا علی کے قریب ہوگا وہ اتنا حق کے قریب ہوگا جتنا علی سے دور ہوگا وہ حق سے دور ہوگا کیا فرمایا الحق علی کے ساتھ ہے اور علی حق پھر انگیف فرمایا اللہم آدر حیث الدار الحق اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جیدر حق پھرے ادھر علی کو پھر نہیں اللہ نے فرمایا جیدر علی جائے ادھر تو یہاں پر جملہ کہنا چاہتا ہوں پھر ظاہر ہے کہ اگر علی گھر میں ہے تو حق علی کے ذات علی میدان میں ہے علی نماز میں ہے تو حق علی کے ذات علی جنگ کر رہا ہے تو حق جہاں جہاں بھی علی وہاں وہاں پہ اگر انسان کو ضرورت ہونا حق تلاش کرنے کی تو وہ حق مل سکتا ہے اگر یہ ہو کہ میں بھی ساری زندگی تباہ و بربادی ہے ان کو بھی تباہ و برباد تو حق مل سکتا ہے حق انسان کو سکتا ہے یہ مذبوں کے جھگڑیں او میرا بھائی یہ مذبوں نہیں پیغمبر ان جھگڑوں کو یہاں مٹانے کے لئے آئے ہیں جھگڑانے کے لئے نہیں لڑانے کے لئے نہیں جنگے کرانے کے لئے نہیں آئے پیغمبر ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لئے آئے ہیں آپ اگر جانتلاح کرنا چاہے تو حق مل جاتا ہے یہ نہیں کہ آپ نہیں ملتا ہاں میرے دوست جناب ابن عباس نے بھی پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ آرین الحق کا مجھے حق دکھائیے آرین الحق کا مجھے کیا دکھائیے بھئی ابن عباس حق دیکھنا چاہتے ہو جی آپ نے فرمایا جاؤ سامنے حجرے میں چلے جا جناب ابن عباس کہے حجرے میں دیکھا کیا دیکھا کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام و السلام نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد دست دعا میرے مولا کے بند ہوئے خودے دست دعا کے لیے ہاتھ کھولے ہاتھ کھول کے دعا مانگتے ہیں اللہم بحق حبیب کا محمد اغفر لشیہ تھی میرے اللہ تجھے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ قوادتہ میرے شیعوں کو معاف کر کیا کر دے بھائی معاف کون دعا مانگ رہا ہے بھائی علی ابن عبی طالب نماز پڑھ کے مانگ رہے ہیں ہمیں بھی نماز پڑھنے چاہیے یہ سارا مضلہ نماز کا ہے وہ علی کا ماننے والا بے نمازی یہ نہیں ہو سکتا جی وہ علی جو ہزار ہزار رکست نماز پڑھنے والا اس نے محبت رکھنے والا اس کی ولا قدم بڑھنے والا بے نمازی اچھا نہیں لگتا بے نمازی اچھا نہیں لگتا اس کو نماز علی نے پڑھ یہ ہے امام حسین نے تو وہ پڑھ کے دکھائی نہیں جو قیامت تک کسی نے ایسا سجدہ ہی نہیں دیا تو علی کا ماننے والا بھی نمازی ہونا چاہیے بے نمازی علی کو اچھا نہیں لگتا ہاں مولا موسیقی یہ ابن عباد جو ہے یہ وہاں سے باہر آیا کیا دیکھا کہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ حالت سجدہ میں سجدہ کر کے پیغمبر جو ہے نماز سے فارغ ہوئے اب پیغمبر کے ہاتھ اٹھے اب میری صرف سوجوں کی یہ پیغمبر اکرم کے ہاتھ اٹھے پیغمبر اکرم دعا مانکے کہتے الہی بے حق کے ولی اکا علی ابن عبی طالب لیکھ فر لے امت میرا کریم اللہ تجھے علی ابن عبی طالب کا واسطہ میری امت کو معاف کر دی اب یہ ابن عباد جو ہے اس کے چہرے پر تھوڑی پریشانی پیغمبر ہم حرماتے ہیں ابن عباد کیوں پریشان ہو گیا کیوں تیرے چہرے پر یہ پریشانی چھا گئی ہے کہیں کوفر کی حالت میں نہ پلٹ جانا پیغمبر فرماتے ہیں ابن عباد یاد رکھ یا رسول اللہ میں حران و پریشان اس لئے ہوا ہوں کہ وہاں دیکھا ہے علی تیرہ واسطہ زیکر ہوئے ہوئے علی تیرہ واسطہ زیکر دعا مانگ رہا ہے یہاں پہ آیا دیکھا ہے کہ آپ علی کا واسطہ زیکر دعا مانگ رہے ہیں اللہ اکبر پیغمبر فرماتے ہیں آپ جملہ سنویں کہ سمجھو کیجئے میرے سرباز اس کے بعد دو جملہ مصائف کے فرمایا کہ ابن عباس پوری بھری کہنات میں علی کے پاس میرے سے بڑھ کر وسیلہ کوئی نہیں اور مجھ محمد کے پاس علی سے بڑھ کر وسیلہ کوئی نہیں من عباس تو اس میں سنوش بڑھ کریں فرمایا ہے موسیقی